بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت کی کمی بھی ہے اور پیچھے ہمارے ڈاکس صاحب بھی ہے جن کو ہم سننے کے لئے آئے ہیں وہ بات کو مقتصر نہیں کیا جا سکتا بات کو بدلا جا سکتا ہے کچھ اور آپ کہہ دیں جو کہنے آئے تھے اس کی بجائے ایک چھوٹا سا میں اپنے بچوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں میری بات ذرا تھوڑا چی گوھر سے سنیے گا کہ آپ لوگوں کو پتائیں کہ کائنات میں زمین کی کیا حیثیت ہے اگر ہم ساری سمندر کی ریت کو اچھال دیں اور اس کا ہر ذرا کروڑوں میل دور ہو تو اس میں سے کوئی ایک ذرا زمین ہے کائنات کی وسط کا اندازہ آپ کسی بھی صورت میں نہیں لگا سکتا ہم صرف ایک گلیکسی کی بات کریں تو ایک گلیکسی کا جو ڈائیامیٹر ہے جس میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جاتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ٹریلینز آف ایئرز آف لائٹ ٹریول کرنا پڑے اور اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا سب آسماوات سات آسمانیں اور سات زمینیں جب اس نے پیدا کی ہیں تو یہ اب ابھی ایک گلیکسی کی بات کر رہے ہیں اور ایک آسمان میں انگنت گلیکسیز ہیں انفینیٹی کی گلیکسیز ہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہیں اور اب یہ ایک آسمان کی بات ہو رہی ہے اور ٹوٹل کتنی گلیکسیز ہوں گی اور اس کے بعد سات آسمان پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وسیع کرسیوہ السماوات والارض کہ اس کی کرسی نے سمایا ہوا ہے زمین آسمان کو جتنے آسمان ہیں جتنی زمینیں ہیں ان کو اس کی کرسی کے نیچے ہیں ان کی کرسی کا سایہ ان کے اوپر پڑ اور اللہ کہاں پہ ہوتا ہے اللہ کہاں پہ ہے بیٹا یہ اس کی صفت ہے یہ اس کی صفت ہے کہ وہ ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے اللہ اپنے عرش پر بیٹھا ہے عرش عظیم پر ہے عرش عظیم کو وہ کرسی کہتا ہے وسیع کرسی و السباوات والارض اس کی کرسی نے سمایا ہوا ہے تمام زمین و آسمانوں کو اور ان تمام زمین و آسمانوں میں آپ کی حیثیت کیا ہے میری حیثیت کیا ہے اور پھر میرا تلق اس عرش والے کے ساتھ کہاں اس کی عظمت اور کہاں میری عظیم ہے تو پھر آپ اس کو کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتا ہے اللہ اکبر this is اللہ اکبر اور آپ کا اور اس اکبر کا تلق جو ہے جب آپ کو سمجھ آ جاتا ہے تو آپ اقبال کی خودی کو پا لیتے ہیں اور اس کے لیے اس نے آپ کے لیے ایک ایسا انتظام کر دیا ایک ایسا سسٹم بنا دیا زندگی گزارنے کا جب بندہ جیسے ڈاک صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ آپ کو اچیویبل گولز جو وہ ٹارگٹ کرنے چاہے اپنے گولز اچیویبل رکھیں پھر ان پر میند کریں اور وہ کریں آپ نے کر لیا you achieved your goals سارا کچھ ہو گیا چالیس پچاس سال کی ایج میں آکے منہ پھر سوچتا ہے اب کیا پھر وہ why والی بات آتی ہے کہ why پھر اللہ جواب دیتا ہے why نہیں why کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی طرف اور یہ وہ آرہے ہیں چیمبر کی پیزر اللہ کی طرف اور through محمد الرسول واسطہ آپ کو وہ ملے گا پھر آپ کو کیا کہتا ہے کہ remember this message کہ you are for Allah through محمد remember this message five times a day اور سال میں ایک مینہ آپ کو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کی تابعہ داری کرنی ہے اس کو سیکھو obedience روزہ بھوک پیاس نہیں ہے نیکیاں یہ تو سارے اس کے rewards ہیں اصل جو تربیت ہے وہ آپ کی ہے کہ آپ نے اس کی تابعہ داری کرتا ہے سارا کچھ پاس ہے اس نے کہا ہے نہیں کر رہا تو نہیں کر رہا یہ اس کی تابعہ داری ہے اور پیسے ہیں تمہارے پاس تو دو لوگوں کو دو زکاة دو فورٹیت دو یہ تیری نہیں ہے رول کرو اسے سفر کے لیے نکلو سفر کے لیے کن کو کہتا ہے حج کرو جو صاحبِ سروت ہے سوسائیٹی کو گائیڈ کون لوگ کرتے ہیں صاحبِ سروت لوگ اوپر جو ہوتے ہیں لیڈ ران تو ان کا ویژن ہونا چاہیے جیسے سروت ہے جیسے جیسے دوگ سروت نے کہا ویژن کی بات کی کہ ان کا اگر ویژن نہیں ہوگا تو وہ سوسائیٹی کو لے کے کیسے چلے ہیں اور جو ویژن والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہترین ویژن براڈ کرنے کا جو چانس ملتا ہے وہ ٹریبلنگ سے ملتا ہے جی بٹا تو یہ پانچ جو آپ کی عبادت ہے یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا وہ ایکسرسائز پلن ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو اس کو کبھی اس اینگل سے بھی سوچیں اور اس اینگل سے کریں اور اللہ وہ اکبر جو سب سے اکبر ہے اس سے اپنا تعلق بنائے یہی کامیابی ہے بہت شکریہ بٹا